تھمنل دیکھ کے حیران ہو گئے نا کہ ایک لڑکی نے بے آسی لاکھ روپے کیسے کمالی ہے گھر بیٹھے بیٹھے اور وہ بھی صرف اردو بول کے اور اردو لکھ کے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس is شیزارانہ کیا حال چالے آپ سب لگوں کے I hope کہ آپ سب لگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے ڈگری نہیں ہے کوالفیکیشن نہیں ہے آپ کے پاس ہنر نہیں ہے سکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا پھر آپ کیسے کما سکتے ہیں یہ جو بھی میں طریقہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسی طریقے سے اس لڑکی نے بیاسی لاکھ روپے کمائے ہیں اور صرف کیا کام کیا ہے صرف اردو لکھی ہے اب اگر آپ کو اردو نہیں لکھنی آتی وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گی اور میں پہلے آپ کو وہ لڑکی بھی دکھاتی ہوں اور اس کا ارننگ پروف بھی دکھاتی ہوں کہ کیا واقعی انہوں نے اتنے پیسے کمائے ہیں لیکن اگر وہ لڑکی ہو کے پاکستان میں رہ کے اتنی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں اتنا پیسہ کما سکتی ہیں تو آپ بھی کما سکتے ہیں اردو تو ہر کوئی بول لیتا ہے اور لکھ لیتا ہے پڑھ لیتا ہے تو آپ کے لیے بھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہونے والا آپ بالکل کما سکتے ہیں اگر آپ کنزیسٹنٹ رہتے ہیں اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں ہارڈ وقت کرتے ہیں اور سب سے مین چیز کے اللہ تعالی پر یقین رکھتے ہیں آپ جب محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالی کبھی بھی آپ کی محنت کو زائر نہیں کرتے دنیا والے نہیں دیکھتے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی کو تو سب پتا ہوتا ہے اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ اتنی محنت کر رہا ہے اتنی تگو دو کر رہا ہے تو وہ آپ کا ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتے بس تھوڑا سا آپ کو پیشنٹ سبر اور ہمت کرنی پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا پڑتا ہے میں آپ کو ساری چیزیں اے ٹو زی سمجھانے جا رہی ہوں اگر آپ نے پانچ دس جماعتیں بھی پڑھ رکھی ہیں تو آپ آسانی سے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اب کام کیسا ہے کیسے کرنا ہے کیسے اس پلیٹفارم کو جوائن کرنا ہے کیسے وہاں سے جوب لینی ہے اور وہ کام کیا ہے جس کے ذریعے آپ کمائیں گے بہت آسان کام ہے اردو بول کی کمانا ہے بہت آسان کام ہے اردو تو ہم سب بول لیتے ہیں ابھی بھی میں بول رہی ہوں آپ مجھے اردو میں ہی سن رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بولنا ہے اردو کو ہی لکھنا ہے کیسے لکھنی ہے کیسے کام کرنا ہے کہاں پر کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بائے سٹیپ سکھاتی ہوں تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف کوئی بھی چیز کپ مت کیجے گا اگر آپ اچھے سے کام کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ ہمیں تو آرڈرز نہیں مل رہے جوب نہیں مل رہی کام نہیں مل رہا کلائنٹ نہیں مل رہے تھوڑا سا تحمل رکھنا پڑتا ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے اور جس ٹیم پہ آپ یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں اس ٹیم پہ آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے مطلب محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو سبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو میرے خیال سے موٹیویشن کیلئے اتنی باتیں کافی ہیں اب چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے یوٹیوب پہ اپنے اس چینل فریلانسنگ ویچیزرانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے با کہ کوئی بھی اس طرح کا آن لائن کام آپ سے مس نہیں ہو آپ کے پاس جب نوٹیفیکیشن آئے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام آپ کو اتنا زیادہ سوٹ کر جائے کہ وہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو without investment والے کام بتاتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو skill سکھاتی ہوں with proof بات کرتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ کہ سارا کام کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ facebook پیج کو فالو کیجئے گا لنک میں نے description میں دیا ہوا ہے لوگوں نے میرے نام کے بہت سے fake چینل اور fake pages بنایا ہوئے ہیں facebook اور youtube پہ kindly scammer سے بچیئے اور کوئی بھی payment مانگتا ہے کسی بھی کام کے حوالے سے تو آپ نے کبھی بھی ان کو payment نہیں دینی ہے کیونکہ میں کسی بھی کام کے لیے کوئی بھی payment نہیں لیتی ہوں جو بھی کام کرتی ہوں جو بھی کام سکھاتی ہوں وہ میں یہاں پر ہی چینل پہ سکھاتی ہوں خلال یہ کہ آپ کی رہنمائی کے لیے جو میں کام کر رہی ہوتی ہوں وہ میں mostly آپ کو instagram اور facebook پہ reply کرتی رہتی ہوں وقتن فوقتن بتاتی رہتی ہوں لیکن میں payment نہیں لیتی اس کے لیے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اور یہاں سے میں نے یہ ویب سائٹ اوپن کر لی ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ کس طریقے سرننگ کر رہے ہیں اور کتنے پیسے لے رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہاں پر اوپر یہ search کا option آ رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے میں نے خالی اردو لکھا ہے اور یہاں پر اور اردو translator ہے مطلب یہ کہ یہ انگلیش سے اردو میں اور اردو سے انگلیش میں translate کرتی ہیں editing کرتی ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کتنا charge کر رہی ہیں 10 ڈالر charge کر رہی ہیں ایک گھنٹے کے ایک گھنٹے کے 10 ڈالر charge کر رہی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خالی charge کیا اور ان کو کام نہیں ملا یا ان سے work نہیں ہوا ہے 10 ڈالر اگر انہوں نے اپنے ایک گھنٹے کے charges رکھے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے کمایا کتنا ہے 30 ڈالر انہوں نے کمایا ہے 30 ڈالر اچھی خاصی amount بنتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فراز یہ بھی پاکستان کے ہیں کیونکہ اویسی بات ہے اردو ہماری language ہے تو ہمیں اپنے پاکستان کے ہی لوگ ملیں گے یہ بھی انگلیش اردو translate کرتے ہیں 30 ڈالر لے رہے ہیں ایک گھنٹے کے مطلب یہ مریم سے بھی زیادہ لے رہے ہیں 30 ڈالر یہ لے رہے ہیں ایک گھنٹے کے اور دس ہزار ڈالر سے زیادہ یہ earn کر چکے ہیں اور اس کے بعد اگر یہ حبیب کی بات کریں تو یہ 45 ڈالر لے رہے ہیں ایک گھنٹے کے اور دس ہزار ڈالر سے زیادہ یہ بھی کما چکے ہیں تو اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کام کیسے کرنا یہاں پر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے یہاں پر سب سے پہلے یہ sign up option آرہا ہے یہاں پر click کیجئے یہ join کیوں کرنا چاہتے ہیں اچھا اس platform کا نام ہے upwork یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ client ہیں یا freelancer ہیں تو ابھی سی بات ہے ہم freelancer ہیں freelancer بننا پسند کریں گے اور ہم اسے میں ہی سیکسیس چاہتے ہیں انشاءاللہ اور اللہ تعالی دے گا بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے i am freelancer looking for work کے اوپر click کرنا ہے اور apply as a freelancer کر دینا ہے اب یہاں سے آپ نے اپنا first name last name email password اور country select کر لینا اس کے بعد yes i understand پر click کر کے create my account کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ continue with google بھی کر سکتے ہیں تو میں جو ہوں google سے login ہو گئی ہوں اب یہاں سے میں نے yes i understand پر کر کے create my account پر click کر لینا ہے اب یہ مجھے redirect کر رہا ہے دوسرے پیج کے اوپر لے کے جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں سے میں redirect ہو کے یہاں پر آ گئی ہوں یہاں سے میں نے get started کیا کہ آپ نے پہلے کبھی freelancing کی ہے تو اگر آپ نے کی ہے تو آپ نے ok کر دینا otherwise آپ نے کہہ دینا ہے i am brand new to this ٹھیک ہے اب میں نے کر رکھی ہے تو میں یہاں پہ کہہ دیتی ہوں کہ i am an expert یہاں پر کرنا ہے to main earn تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تینوں کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے ok پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے create a profile پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنی ایک cv اپلوڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس cv بنی بھی رکھی ہے تو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے otherwise آپ نے کیا کرنا ہے یہ fill out manually بھی کر سکتے ہیں 15 minutes میں لگیں گے جیسے وہ پوچھتے جائیں کہ آپ سے آپ کا experience کتنا ہے آپ کی qualification کتنی ہے آپ کا نام بغیرہ تو یہ والی ساری چیزیں وہ پوچھیں گے اور آپ نے جون سا ہے وہ سب کچھ ان کو بتا دینا ہے ابھی میرے پاس cv بنی بھی رکھی ہے تو میں وہ اپلوڈ کر دیتی ہوں اور اگر آپ کو cv بنانی نہیں آتی تو میں نے آپ کو cv بنانا اپنے چینل پر سکھایا ہوا ہے لنک میں i button میں دے رہی ہوں اور description میں بھی دے دوں گی تو آپ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ cv کیسے بنائی چاہتی ہے ایک professional cv تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میری cv جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے تو میں نے اب یہاں سے اس کو continue کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ set کریں your professional rule اب یہاں سے آپ جتنے بھی services میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے وہ ساری ڈیٹیل لکھ کے add experience پر کلک کر دینا ہے یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی experience ہے تو وہ آپ یہاں پر upload کر دیجئے تو آپ جیسے ہی add experience پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آجاتا ہے اس طرح کی تھوڑی سے آپ نے ڈیٹیل لکھ کے save کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس experience نہیں ہے تو nothing to add پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے add education پر کلک کرنا ہے add education پر کلک کرنے کے پاس یہاں سے آپ نے وہ تمام ڈیٹیل دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے languages and preferences کو دیکھنا ہے کیا کون کون سی زبان بول سکتے ہیں یہاں پر آپ نے بول لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں سے add skills پر کلک کرنا ہے add skills میں آپ کے پاس جون جون سی بھی skills ہیں آپ نے ان کو یہاں سے ٹک کر لینا right hand overview پر میں کلک کروں گی اور یہاں پر ایک overview آگیا ہے اب overview میں یہ میری cv میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے automatically fetch کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے اس کو لکھ کے دے دیا آپ یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد choose your categories پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ services بتائیے جو آپ offer کر رہے ہیں مطلب آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ بہت ساری چیزیں آگئی آپ نے یہاں پر translation پر کلک کرنا کیونکہ ابھی ہمارا کام translation کا ہے تو یہاں پر یہ options آگے آرہے ہیں اس کی سب category آرہی ہیں دونوں پر کلک کر دیجئے اس کے بعد set your rates پر کلک کریں اب یہاں سے آپ نے rate set کرنا ہے rate orderly rate کتنا ہوگا یہاں پر سب سے کم amount لکھنی ہوتی ہے 3 ڈالر تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھ دینا ہے 5 ڈالر پر ہیں آپ کے پاس orders نہیں ہوگے تو جیسے جیسے آپ کے orders کمپلیٹ ہوتے جائیں گے آپ نے اپنے rates بڑھا لینے کیونکہ یہ بعد میں edit ہو جاتے ہیں service fees کتنی بول رہے ہیں 1 ڈالر یہ لیں 5 آپ نے لکھا 1 ڈالر service fees لے لیں تو آپ کے پاس کتنا آجائے گا 4 ڈالر پر آر آجائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے photos and location پر کلک کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے اپلوڈ اپلوڈ فوٹو کرنی ہے یہاں پر بہت سی فیمیل پوچھیں کہ بغیر photos upload کئے بھی ہم یہاں پر بنا سکتے ہیں تو آپ کسی کی بھی فوٹو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی بھی چاہیں تو آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں کنٹری سٹریٹ نمبر سٹی اور سٹیٹ وغیرہ دے دینی یا zip دے دین ہے zip کا نہیں پتا تو آپ نے گوگل پہ جا کے اپنا شہر لکھنے اور اس کے آگے zip لکھنے ٹھیک ہے جیسے میرا اسلام میں نے یہاں سے چک پروفائل پہ کلک کر کر گوگل میرے سامنے میری پروفائل آگئی ہے جس میں میرا یہ سارے ریٹس ورک ایکسپیرین ایڈوکیشن ہیسٹری لوکیشن لینگویج وغیرہ یہ سب بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہہ رہے ہیں looking good شیزا make any edits you مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پروفائل کو submit کر دیں اور جیسے live ہوتی ہے تو آپ یہاں پر ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے submit پروفائل پہ کلک کر رہی ہوں submit پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں nice work شیزا your profiles ready congratulations اب یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے یہ browse jobs کے اوپر کلک کرنا ہے اور میرے سامنے پھر وہ ساری jobs آجائیں تو یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آجائے گا اگر یہاں پر میں کلک کروں تو یہاں دیکھئے کچھ اس طریقے کے میرے پاس کام آرہے ہیں یہاں پر find works my jobs reports messages سب سے پہلے میں یہاں پہ کلک کیجئے find work کے اوپر کلک کرنا find work کے اوپر جیسے کلک کیا تو یہ میرے سامنے بہت جاب کے اوپر جیسے جاب کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ پوری جاب کھل کے آجاتی ہے یہاں سے آپ نے یہ ساری ڈیٹیل پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کھرنا ہے apply now جیسے آپ پر یہ آپ سے کہیں گے کہ یہ پروپوزل جو ہے وہ دو کونیکٹ مانگ ہے آپ کونیکٹ ہوتے ہیں کونیکٹ ہوتے ہیں یہ سمجھے کہ کوئنز ہوتے ہیں یا خرید نہیں ہے یہ دراصل آپ پلیٹ فارم ہی دیتا ہے آپ جیسے اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ کو پچاس کونیکٹ ملتے ہیں اور یہاں پر یہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ آپ سے دو کونیکٹ مانگ رہے ہیں اور پچاس دو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے 48 رہ جائیں گے اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں تو اپنے پرچیس کر لینا ہے وہ 0 پوائنٹ کچھ ڈالر کے ہوتے لیکن لیکن یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم جاب کے لئے اپلائی کریں گے اور ہمیں جاب نہیں ملیں گے اور ہمارے کونیکٹ سے آیا ہو جائیں گے سب سے پہلے تو کرنا کیسے ہے آپ یہ سوچ رہوں گے کہ اکاؤنٹ بنانا تو سکھا دیا لیکن آپ کو انگلیش سمجھ میں نہیں آتی آپ کو ترانسلیشن ہی نہیں کرنی آتی آپ کیسے کریں گے اور میں نے تو آپ کو سارا کام سکھاؤں گے صرف کابی پیسٹ کام ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے یہاں سے آپ آجائیے آپ نے کھول لینا ہے گوگل کروم ایک دفعہ پھر اور یہاں پر آپ سرچ کرنا ہے ٹرانسلیشن اب یہ ٹرانسلیشن میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر آگیا یہاں پر دیکھیں اردو اور تو یہاں پر میں لکھا ہیلو 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 آپ کیسے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں ٹھیک ہے آپ جنہوں نے ٹرانسلیشن دینی ہے سارا ایسے سارا پیراغراف سارے سب ٹائٹل یا کچھ بیجو بھی انہوں نے انگلیش میں دینا ہے آپ نے یہاں پر کپی کرنا ہے اور آنسر آپ کو یہاں پر اردو میں لکھا جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ نے اردو سے انگلیش میں کرنا تو یہی طریقہ ہے آپ نے وہی سارا ٹیکسٹ یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ کے پاس انگلیش میں لکھا ہے جیسے آپ کے بہت لمبے لمبے ٹیکسٹ آ گئے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا لکھا اس کے بعد آپ نے پر اس کو کپی کر لائے یہاں پر پیسٹ کیا جیسے انہوں نے یہی آپ کو لائن دیتی ہیلو how are you hope you are doing well ٹھیک ہے اور یہ بہت لمبی لائن آپ نے اس کو کر دینا پیسٹ اس طریقے سے سارے کا سارا آپ نے تھوڑا تھوڑا کوپی کر کے پھر یہاں پر پیسٹ کر دی جانا ہے اور اس کے بعد یہ سارا آپ نے کوپی کر کے ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں بنا کے اپنے کلائن کو بھیج دینا hope آپ کچھ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور اگر آپ نہیں کر na چاہتے تو آپ کے پاس ہزار بہانے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجے گا اللہ حافظ